اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے قیامت کا دن آئے گا تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسالو ایان یوم القیامہ ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو قیامت ارے کب آئے گی آئے گی تو ٹائم بتاؤ آئے گی تو تاریخ بتاؤ آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ ارے میرے زیادہ زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی ارے کب آئے گی ارے بتاؤ نہ کب آئے گی آہ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی سنو فائزہ بری قلب سرو آنکھیں جب چندیا جائیں گی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی ایسے کہتا ہے چندیا نہ کس کو بولتے ہیں اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا اس کی پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی فائزہ بری قلب سر آنکھیں چندیا جائیں گی وخصف القمر چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی چاند بے نور ہو جائے گا آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی چاند بے نور ہو جائے گا وجمعہ شمس والقمر چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اللہ نے کہا نا ہم سورج کو لپیٹ لیں گے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے سورج ایسے لپٹے گا کیا جیسے ہم لوگ پتہ گڑانے کا مانجھا لپٹتے ایسے تھوڑی لپٹے گا سورج لپٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپٹ دینا سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے ہمارے کھیتوں کو اناج کو گلے کو اتنی مل رہی ہے لیکن سورج کی اندر سے دھیرے دھیرے روشنی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے سورج اپنی مقناطی سی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی چاند کی بھی روشنی ختم ہوتی جائے گی اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکڑا جائے گا یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہ سورج سے ٹکرا جائے گا جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند و سورج دونوں جمع ہو جائیں گے اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمعیہ شمس والقمر قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑا ایمان لے آئے گا اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا چاند و سورج جمع کر دیے جائیں گے اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں وہ تو تھنڈا ہے ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی پانی ہوگا اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی جلنے اور جلانے والی دونوں اکسیزن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی سائنس تم پڑھتے ہو بتانا ایک ملہ مولوی کو پڑھ رہا ہے کم سے کم یہ ذمہ داری ہے تو تم لوگ سبالو ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دوں لیکن افسوس ہی ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنا ہے اور ہم ہی بولیں سوچئے جب آنکھیں چندیا جائیں گی چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی بے نور ہو جائے گا سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایانیو القیامہ قیامت کب آئے گی جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا گئی ہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے اور سورج چاند بے نور ہو گیا چاند اور سورج جمع ہو گئے یہ تین چیزیں جب دیکھے گا آئین المفر چیخے گا چلائے گا آج میں کہاں بھاگوں بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ آئین المفر کہاں بھاگوں بھاگنے کی جگہ کہاں ہے انسان بولے گا انسان پوچھے گا انسان چیخے گا آئین المفر جائے پناہ بتاؤ چھپنے کی جگہ بتاؤ سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے سورج اگمیل کے فاصلے پر آ گیا ہے ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے پسینے میں ہماری ہم ڈوب رہے ہیں کوئی ٹکھنے کے برابر کوئی پندلی کے برابر کوئی گھڑنوں کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی اسی میں گوتا لگا رہا ہے آئین المفر کہاں بھاگوں اور لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو اور لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو کلہ لا وزر آج کوئی جائے فرار نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہو وہی رہو بھاگنے کی سارے دروازے بند تمہارے مکان بھی گر گئے تمہاری دکانیں بھی گر گئیں جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس ناس پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے کلہ لا وزر آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یونبع الانسان یوم ایزم بیما قدم واخر آئے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا آج تیرے سامنے تیرے عمال نامیں رکھ دیا جائیں گے بیما قدم واخر تُو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے کیا آگے بھیجا ہے آج تُو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا کیا تُو نہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا آج تُو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ منظر آپ دیکھتے جائیے اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھئے یہ قیامت کا اہل لاکھ منظر آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا دیکھنے کے بعد وہ پڑا پچھتائے گا اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا جانتے ہو کیوں کیوں کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا وہ جانتا ہے اللہ فرماتا ہے نَخْتِمُ عَلَا فُوَاهِهِمْ آج ہم اس کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے آزا اس سے کلام کریں گے ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی پہر اس کے بارے میں بتائے گا سر اس کے بارے میں بتائے گا اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات سب کچھ یقین آ گیا اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے ہم ایک عمل کریں گے ہم اچھے عمل کریں گے ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی اے اللہ ہمیں یقین آ گیا ہمیں تو دنیا میں بھیج دے اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے ہم جھولا نہیں جھولیں گے ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چھوڑیاں نہیں خریدیں گے ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی ایک ایک آدمی کہے گا یقین نہیں آتا قرآن کی سائد کو پڑو وَلَوْ تَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَنَا کی سُورُ اُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا عَبُسْرْنَا وَسَمَعْنَا فَرْجِعْنَا نَامَلْ صَالِحًا اِنَّا مُقِنُونَ وَلَوْ تَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَنَا کی سُورُ اُوسِهِمْ اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کی آزاب کو دیکھیں گے میدانِ محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے سورج کی گرمی میں تپیں گے عرش کے سائے کی علاوہ کوئی دوسرا سایا نہ ہوگا اس پریشانی کو دیکھ کر نا کی سُورُ اُوسِهِمْ اُن کے سر نمزمین پر جھک جائیں گے اُن کی گردنیں جھک جائیں گی ہندہ رب بہم اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے کہیں گے رب بنا اب سرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے بے نمازیوں کا اجا انجام کیا ہو رہا ہے شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی رب بنا اب سرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وَسَمِعْنَا ہم نے سن بھی لیا ہاں ہاں ان کی چیخیں سن لی ہم نے ان کے احب کا سن لیے ہم نے ان کے آنکھوں سے گرنے والے آسو دیکھ لیے اے اللہ فرجعنا ہم کو تُو لوٹا دے ہم کو تُو واپس کر دے ہم کو تُو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے نعمل سوالحن ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے اللہ مسجدیں چھوڑ کر کئی نہیں جائیں گے ماباد کی خدمت کرتے رہیں گے تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے تیری عبادت میں رات و دنیں کر دیں گے اے اللہ اب ہم سوال ہے اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے فرجعنا نعمل سوالحن آئے اللہ ہم نیک عمل کریں گے اِنَّا مُقِنُون آج ہمیں یقین آ گیا ہے تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا آج ہمیں یقین آ گیا لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں ہم ان کی اوپر دوبارہ ظلم کریں نہیں ان کو یقین دنیا میں تھا تمہیں یہاں ہو رہا ہے انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا ان کے لئے جنت کے دروازے ہیں تم نے دنیا میں ہمارے رسول ہمارے نبی ہماری کتاب قرآن کا مزاق اُڑایا اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے اور وہ سزا کیا ہے جاؤ جہنم کے اندر آئے فرشتوں پکڑو اور پھیک دو ان کو جہنم کے اندر ان کو اٹھا کے ٹال دیا جائے گا جہنم جہنم کیا ہے قرآن کی آیتیں سن رہے نا ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے نہ کوئی منتر نہ وید نہ رمائے نہ گیتہ نہ یوگی نہ موڈی کوچھ نہیں آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں جاگو کرو احساس اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر قیامت کا دل پیشان یہ آئے گا آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں وَأَمَّا مَنْ اُوْدِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَكِتَابِيَا ایک ایک جملے پر سوئے نامِ اعمال پاتے جائیں گے کسی کو دائنِ ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نامِ اعمال ملے گا ہاں اللہ محس میں نے مجبور زبایت میں گریبایت نقل پی ہے جو صحیح ہے کچھ حاجی بھی ہوں گے نمازی بھی ہوں گے ہم جیسے عالم بھی ہوں گے تحجدیں بھی پڑی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے ہم نے تو نمازیں پڑی تھی روزے رکھے تھے تحجد ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نامِ اعمال ملے گا لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنہ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نامِ اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھائے بڑھانے کو بولے گا لیفٹ الٹا ہم نے تو نمازیں پڑی ہی دو ہم الٹا کیوں میں نہیں جانتا ہوں اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو اللہ نے کہا الٹا ہو دیکھیں تو کیا ہے ہم نے تو بڑی عبادتیں کی پلٹا یہ برائی یہ برائی یہ برائی نامِ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا پگڑے گا پڑے گا یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ سب گناہ ہی گناہ ہیں چیخ اٹھے گا آواز دے گا نظرِ آسمان پہ ڈالے گا کہے گا یا ربی آئینہ حسناتی یا رب العالمین او میرے رب او کائنات کے رب میری نیکیاں کہاں چلی گئیں میری نیکیوں کا کیا ہوا ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئیں ہم نے تو دنیا میں روزے رکھ کے وہ کہاں چلے گئیں ہم نے تو دنیا میں تحجدیں پڑھی وہ کہاں چلی گئیں اللہ ہم نے تو دنیا میں دو دو تین تین گھنٹے لوگوں میں باز و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی وہ کہاں چلی گئیں آئے اللہ ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے وہ عبادت میری کہاں چلی گئی اللہ میں نے تو حج کی ہے وہ عبادتیں کہاں چلی گئی اللہ اس میں تو سارے گناہ لکیے ہوئے آئی نہ حسناتی میری نیکی آنکہ چلی گئی یہ بول کر چھپ ہوگا خاموش ہوگا وہاں سے آواز آئے گی غیب سے او میرے بندے تیری غیبت نے تیری چغلی نے تیرے حسد نے تیرے کینے نے تیرے بغض نے تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو پرباد کر دیا ہے یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں ان ساری برائیوں نے غیبت چغلی حسد کینا بغض عناد دشمنی ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا تیری نیکیوں کو کھا لیا قرآن نقشہ کھیجتا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کو الٹے ہاتھ میں نامِ اعمال ملے گا فَيَقُولُوْ يَا لَيْتَنِيْلَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وہ چیخ اٹھے گا کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نامِ اعمال نہ دیا جاتا آئے کاش مجھے میری ایک کتاب مجھے میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا دیکھئے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا جس کے لیفٹ ہینڈ میں الٹے ہاتھ میں نامِ اعمال ملے گا وہ کیا کہے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِيْلَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نامِ اعمال ملے گا وہ کہے گا آئے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی آئے کاش کہ مجھے یہ نامِ اعمال نہ دیا گیا ہوتا لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا آئے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا آئے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا آئے کاش مجھے مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا یا لَيْتَهَا کَانَدِلْ قَاضِيَا آئے اللہ مر تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا آئے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کیا موت ہوتی اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے عمال کرنے پر مجبور کیے اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا ماغنا انیمالیا میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا ہائے افسوس آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا میری بیلڈنگیں میرے کام نہ آئیں میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا کہے گا ماغنا انیمالیا لیا میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا حلقانی سلطانیاں میری سلطنت میرا جاہو حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہیں جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے جس بی بی کے لیے میں نے سونے کے زیبر بنائے وہ بھی میرے کام نہیں حلقانی سلطانیہ یہ میرے کوئی کام نہیں آئے یہاں یہ کہے گا چیخے گا وہاں اللہ حکم دے گا خضوح فغلو پکڑ لو اسے خضوح پکڑ لو اسے فغلو توک ڈال دو جکڑ لو اسے توک ڈال دو بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں وہاں تو کوئی بھاگی نہیں سکتا بیڑیوں سے احساس رہے گا اٹھنے پائے گا پیر چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خضوح فغلو پکڑ لو اسے جکڑ لو اسے توک ڈال دو بیڑیاں ڈال دو اور اس کے بعد ثم فی سلسلت زرعوہا سبعو نظران فس لکو ستر ہاتھ جس کی لمبائیوں چڑائی ہو زنجیر کی ہم ثم فی سلسلت زرعوہا سبعو نظران جس کی لمبائی موٹائی چڑائی ستر ہاتھ ہو وہ لاؤ اور کیا کرو فس لکو پہنا دو اسے ڈال دو اس کے اندر اِنَّهُ کَانَ لَا يُمِنُوا بِاللَّهِ اِنَّهُ اِسَا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہِ عظیم پر ایمان نہیں لائیتا اللہ کو مانتا تھا یقین تھا اللہ ہے لیکن ڈرتا نہیں تھا لوگ کہتے تھے اللہ ہے یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی برے آمال کرتا تھا شراب پیا جوا کھیلا حرام مال کھایا دوسروں کی زمین و جائدات پر قبضہ کیا سرکار کی طرف سے ملنے والے گہونچا والا ناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا یہ ساری بیمانیہ اس کے اندر موجود تھی سرکار سے ملنے والا سرکاری پھند جو ایمیلے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کیلئے ہوتا ہے اس پر اس نے اور اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی اس نے امانتوں میں خیانت کی اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے لڑتے لڑتے صحابہ آنے کا فتوبہ اس آدمی کے لیے خوش خبری ہو اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی رحمہ قتل کر دیے گئے صحابی ہیں یہ قتل کر دیے گئے یہ تو جنت کی اندر جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے نہیں یہ تمہاری بھول ہے یہ صحابی ضرور ہے میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی رحمہ فرمایا ہاں جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگاتا انہوں نے مال بٹھنے سے پہلے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا سب میں بٹ گیا تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے میں اس چادر کو اب کیسے پانٹا اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے قیامت کے دن لے کے آنا میں نے قبول نہیں کیا ہے آئے میرے ساتھیوں جنگیں خیبر میں جو چادر صحابی نے لے لی تھی انہا شملت اللہ تھی آخہ سہا یوم خیبر لا تشتائلو علیہی نعرہ جو چادر یوم خیبر خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹھنے سے پہلے ایک چھڑا لی تھی لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تا چھپکے سے لے لی تھی وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کی اوپر بھڑک رہی ہے اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی ان کی ایمانی خیرت جاگی وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانس کر دیکھیں ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں ہم نے تو یتیم اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈگوں میں لگایا ہے یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت اور زمینوں سے زمینوں جائدات خریدی ہے ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہمارا حال کیا ہوگا ہمارا انجام کیا ہوگا ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے فرمایا انہو کانا لائیو منو باللہ العظیم یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا یہ ستر گج لمبی ستر ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی کھیچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا کیوں اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تا وَلَا يَهُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ فقیروں کو مسکینوں کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تا وَلَا يَهُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو بھارتا نہیں تھا یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تا نہ کھلاتا تا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تا نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تا بلکہ روکتا تا یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں کوئی دوست نہیں ہے اس کا اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے وَلَا تَعَامُن إِلَّا مِن غِسْلِين اور آج اس کو کوئی کھانا بریانی کورما مٹن چکن یہ سب اس کو نہیں ملے گا ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غِسْلِين لوگوں کا لہو اور پیپ گندہ پھوڑا ہو جائے سر جائے اور اس میں سے جو مواب نکلتا ہے جو پیپ نکلتا ہے آج یہی اس کو پینے کو ملے گا وَلَا تَعَامُن إِلَّا مِن غِسْلِين ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس لَا يَا قُلُهُ إِلَّا الْخَاتِون اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا میرے بھائیو پورا گا پورا نقشہ قرآنِ کریم میں یوں کھیج دیا ہے کہاں جائیں گے ہم بچنے کا کوئی راستہ ہے ایک ایک چیز بتا دی چھپنا چاہوگے نہیں چھپ چاہوگے نہیں چھپاوگے پوچھوگے آئین المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ نہیں بتائی جائے گی خود اللہ کہتا ہے کلہ لا وزر نہیں بھاگ پاؤگے کوئی جائد پناہ نہیں ہے یہ انگلیوں کے پور سے جب پتا چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتا بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تم تمہاری ڈیڈ بوڈی کہاں چھپی اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے آجاؤگے تم اور اس آیت نے تو بتا دی ہے کہ دوست بھاگ جائے گا نہیں دیکھے گا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اس آیت پر تو قربان چلے جائی ہے اللہ ایک موقع دے گا یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا ہاں فلا بلاو شاید یہ لوگ مدد کرنے ہیں سب آ جائیں گے اللہ دکھائے دے گا دکھا دیا جائے گا یہ دوستیں یہ ماں ہے یہ بیٹا یہ بھائی ہے یہ بہن ہے یہ ماں ہے یہ باپ دیکھ لو یہ دوست یُبَسَّرُونَهُمْ ان کو دکھا دیا جائے گا وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے لیکن جانتے ہو دیکھنے کی بعد وہ کیا کریں گے جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے آئیے قرآن کی اس آیت پر غور کریے اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی دستاریخ پر مت کریے ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وَلَا يَسَّلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا یُبَسَّرُونَهُمْ سب کچھ دکھا دیا جائے گا یہ ماں یہ باپ یہ بھائی یہ بہن یہ دوست تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے لیکن جو مجرم ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا کہے گا یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِ ذِمْبِ بَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاخِيهِ وَفَسِيلَتِهِ الَّذِي طُوبِهِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا سُمْمَائِ اُن جِی چینک اٹھے گا وہ باپ کو دیکھ لیا باپ کو دیکھ لیا بھائی کو دیکھ لیا بیٹوں کو دیکھ لیا بی بی کو دیکھ لیا دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں وہ کہے گا یَ اللہ جب تُو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے کہا کیا کہے گا لَوْيَفْتَدِي لَوْيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ اَوْمَائِزِمْ بِبَنِ اللہ جو عذاب کو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیگوں کو دے دے اللہ جو عذاب کو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے اے اللہ تُو میری اولاد کو فدیے میں لے لے لَوْيَفْتَدِي اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں اللہ یہ میرے بیٹے تو لے لے انہی کے لیے تو میں کماتا تھا انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا زکاة نہیں دی غیبوں کا ہم نے حق لوٹا اے اللہ یہ میری اولاد ہیں یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو جہنم میں ڈال دے اللہ ان کو لے لے لَوْيَفْتَدِي اے اللہ ان کو لے لے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے اسی کے نخریں اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی یہی کم وقت ہم سے کہتی تھی ہمیں پانچ تولے سونا چاہیے ہمیں زیبر چاہیے اس کے لیے کماتا تھا نمازیں چھوڑی روزیں چھوڑے اللہ اسی دائن کو تُو جہنم میں ڈال دے اللہ اسی چلیل کو تُو جہنم میں ڈال دے اسی کم وقت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا نماز نہ پڑھنے دی روزیں نہیں رکھنے دیے اللہ میری اولہات کو جہنم میں ڈال دے اللہ میری بی بی کو جہنم میں ڈال دے واقعی اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں اس کو بھی تُو لے لے اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں اور اس کے بعد کہے گا وَمَن فِي الْعَرُزِ جَمِعَا اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے سب کو ڈال دے سمہ یون جی لیکن مجھے نجات دے دے مجھے چھوڑ دے مجھے جنت میں جانے دے اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا آج ان کو میں دے رہا ہوں مالِ فِي دیا لے لو اس کو ڈال دو ہمیں چھوڑ دو کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیٹ اُڑ جاتی ہے اور آپ ہسپیڈلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا جائے جس بیوی کے بینا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں لیکن آج اسی قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائنو چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئیں اس کو ڈال دے چاہ قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بدلا رہا ہوں چائے کی ہوتلوں پہ بیٹھنے ہوئے بہت آسان ہے کہ دینا کہ مولوی جرجیس قرآن نہیں مانتا نبی نہیں مانتا قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا انصاف اللہ کریں گا یہ حالت دیکھئے انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا ان کو لے لے ان کو لے لے ہمیں چھوڑ دیں احساس کرو اپنے اندر حالاتی کچھ ایسے ہوں گے القاریہ تم القاریہ ومادرہ کا ملقاریہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی ومادرہ کا ملقاریہ تم کیا جانو کی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پر وانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کی اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے ایک تو ہوتی روئی لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے دھن دیا جاتا ہے ہلکی ہو جاتی ہے اس کو پھوک ہو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے یعنی ہلکی روئی کر دی تو ایسے اڑ رہے ہوں گے یہ گاڑیاں ہیں جیسے ہوائی جاس اڑتے رہے ہیں ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ رہے ہیں اور جو اس رافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے ایسے لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوگا فَأَمَّا مَنْسَقُ لَتْمَوَازِينُهُمْ نیکیاں و برائیاں تولی جائیں گی نیکیاں و برائیاں دیکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا اس کی چنتہ آپ مت کریے آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے میٹر بتا دیتا ہے فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ دوگرہ بمبئی کلکتہ کہیں یار ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ دوگرہ میں اتنا اتنی ڈگری تابمان ہے بارہ ڈگری سیلسیس سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے یہ آندھی آئی نا سنامی لے رہے ہیں آندھی کا وزن آ جاتا ہے ایک سو پچیس کلومیٹر دو سو بیس کلومیٹر کیا رفتار سے آندھی آئی یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے ایسے ہی نیکیاں و برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا نیکیاں بھی تولی جائیں گی برائیاں بھی جس کی نیکیوں کا پڑھڑا جھک گیا عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ نیکیاں اڑ گئیں برائیاں جھک گئیں بس فا امہو حاویہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ بھڑتی ہوئی اور شولہ مارتی ہوئی آپ ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض واسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان رب کوحالها يومئذ يسترن عسو اشتاطا لیروع ما لهم فمن یعمل مسقال زرط خیرن يرا جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی زمین میں زلزل آئے گا میں نے کہا نہیں چاندوں سورت چکرائیں گے دونوں زمین کے اوپر گریں گے گریں گے زمین میں زلزل آئے گا بھوکم پائے گا اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکم ہوگا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی یہ نیپال والا بھوکم نہیں ہے اور یہ گجرات کا اور بھوچکچ کا وہ بھوکم بھی نہیں ہے جس میں اڈوانی جی بال بال بچے یہ وہ آلہ بھوکم بھی نہیں ہے یہ ایسا بھوکم ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے بلڈگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا سب دھرا شائی ہو جائے گا ایزا زلزلت الارض زلزالا زمین پوری زور و شور کے ساتھ چھدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرُضُ عَسْتَالَحَا اے امیروں اے چودریوں اے سماج کے سروردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے مہاجنوں کتنا سونا ہے تمہارے پاس کتنی چاندی ہے تمہارے پاس سبھال کے رکھو جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرُضُ عَسْتَالَحَا زمین اپنے سونے چاندی کو اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی ہلینے والا نہ ہوگا جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو خزانے کو باہر نکالے گی اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے غریب نہیں ملیں گے وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے اپنی زکاة اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤں گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے یہ اس دور کی بات ہے سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا ایک تولے سونے کے لیے ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے ہاں اُس دن پڑا ہوگا پناو کتنے کان کے بندے بناوگی کتنی نتھنی بناوگی کتنے تولے کا کتنے بھری کا تمہار بناوگی لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا ایزا زلزلت الارض زلزالہا وآخرجت الارض وستالہا زمین پر سونا اور چاندی پڑا ہوگا کوئی لینے والا نہیں ہوگا زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ارے زمین کو کیا ہو گیا ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ اس کو کیا ہو گیا انسان کہے گا مَالَهَا اس کو کیا ہو گیا يَوْمَئِ ذِنْتُ حَدِّ يَوْمَئِ ذِنْتُ حَدِّسُ أَقْبَارًا اُس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی ہاں اے محالدار پاڑا والو آئے جلسہ کرانے والو یہ زمین اُس دن یہ حالات بیان کرے گی آئے اللہ زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلا فلا بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا یہاں قرآن کی باتیں ہوئی بھی قیامت کا ذکر ہوا تھا فلا فلا نے دین کی باتیں بتائیں تھیں یہی سے ہٹ کر تھوڑی تور سو قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی ہاں اے اللہ لیکن جلسے سے اٹھ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھی یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے دردس کتے دوڑ رہے تھے یہاں موبائل پر فلا سے باتیں ہو رہی تھی یہ لڑکا فلا لڑکی سے یہاں مل رہا تھا یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی یہ زمین ایک ایک آدمی ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے ٹی وی بے جانے بول رہی ہے میرے بھائیو جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی موڈی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے جب وہ بھی بول رہی ہے جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے جب اللہ کی دیوہی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں عورت نے یہ کیا فلاں لڑکی نے یہ کیا یا اوم ایزن تحدثو اقبارہ اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا یا اوم ایزن تحدثو اشتات اللی اروا امالہم اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤگے جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات تمہارے عملی نمونے تمہارے تمہارے عمالنا میں تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری پوری زندگی کے عمال تمہارے سامنے ہوں گے ہمیں قسم ہے اپنی عزت و جلال کی اے میرے بندوں تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا فَمَيَّا عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرَنْ يَرَا اللہ کی قسم اگر تم نے چیوٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی رائے کے دانے کے برابر سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام عمال میں دیکھ لوگے اور وَمَيَّا عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرَنْ يَرَا فَمَيَّا عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ شَرْنْ يَرَا اور اگر تم نے زرہ برابر سرسوں کے دانے کے برابر رائے کے دانے کے برابر چیوٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لوگے اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے اور دونوں کو ترازو پر تون دیں گے نیکیاں زیادہ جندت میں جاؤ گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے اور کیا چیخ ہوں آپ کے سامنے اور کتنا بولو آپ کے سامنے یہ قیامت کا ایک دردناک منظر اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے قیامت کے دن سب سے حلکہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا سب سے حلکہ سب سے بھاری نہیں قیامت کے دن سب سے حلکہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے دو آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی دو چنگاریاں صرف جمبرتن کہتے چنگاری کو آگ کے انگارے کی چمک ہوتی نا انگارہ بھی نہیں ایک چنگاری بیڑی بھی ہے چنگاری اٹھ کے نکلی آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے ہاں ایک جو نکلی پس وہ چنگاری ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے یہ کس کو عذاب ہوگا دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے اِنَّا حَوَنَا حَلِ النَّارِ عَزَابَنْ يَوْبَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُن يُوزَعُ فِي أَخْمَسِ قَدْمَهِ جَمْرَتَ اس کے آہ دونوں پیروں کی نیچے دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا چنگاریاں تو پیر کی نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا جیسے اس میں پانی اُبل رہا ہو انڈا وائل ہو رہا ہو پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز اس کا دماغ کھول رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے حالانکہ وہ سب سے حلقے عذاب ہیں اللہ کے نبی فرماتے جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چرم بولنے لگتی ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگمہ ڈول ہو رہا ہے چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے اللہ کے نبی فرما رہا ہے آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرا رہے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں چرمرا رہا ہے آسمان پر چار انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے آسمان پر چار انگلی یہ چار انگلی یہ ہوتی ہے اتنی یہ چار انگلی اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہیں ایسی نہیں ہے چار انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی غور کرو زمین سے کئی لاکھ گناہ بڑا آسمان لیکن آسمان پر سجدے میں چار انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہیں عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے انتہان لے رہا ہے فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں میرے بندوں تم نے دیکھا نہیں تم عبادت کرو گے کیا نہیں کرو گے وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی نبی اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قدم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو جہنم میں میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقْئِتُمْ قَذِيرًا تو دنیا میں تم ہسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لوگے دنیا میں تم ہسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لوگے وَلَا خَرَجْتُمْ اِلَسْوَدَاتُ اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِن نِسَا اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے ان سے تم لطفاندوز نہیں ہوگے انجوائے نہیں کرو گے بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دو جو جہنم میں میں دیکھ کر آیا ہوں اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دو تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے ہسنا چھوڑو گے روتے روتے زندگی ختم کرو گے اپنی بیویوں کو چھوڑو گے والاخرہ اس تم ملا سعادات اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے تجارونہ اللہ اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لوگے پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آوگے یہ جہنم کا عذاب ہے ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کی عذاب سے بارہ پہتالیس ہو چکے ہیں کئی دنوں سے میرے مسلسل پرگرام چلے ہیں آج بھی دو گھنٹہ میں نے بولا کم نہیں بولا ہے کل بھی گاجل کی طرف جانا ہے تو میرے بھائیوں قیامت فکر آخرت اور جہنم کا تصور یہاں سے لے کر اٹھئے گا اور ایک حظیم انقلاب برپا کیجئے گا اور اللہ سے ڈریے گا رزق میں روزی میں اور کھانے پینے میں کاروبار میں ہر چیز میں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے گا